دیکھیں گے کیا پاکستان میں مذہب کو سیاسی سماجی اور معاشی مقاصد کے لیے بے دریگ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک عجیب سے سیچوشن ہے رمشاہ مسیح کیس کے حوالہ سے اس کیس میں ایک ڈرامائی یوٹن کہہ سکتے ہیں یا عجیب سے تقدیلی آئی ہے وہ یہ کہ مرکزی جو نظم ہے کاری خالد جدون چشتی اس کے خلاف گواہی دینے والے دو گواہان انہوں نے اپنی جو بیسک گواہی سے اس سے تھوڑا ایسا منخرف ہو گئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ ایک سوچی سمجھی سادش ہے یا پھر یہ پاسن میں ہوتا ہی ایسے ہے تو آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ کیا اسرائیل امریکی صدارتی انتخابہ جو صرف ایک ماہ کی دوری پہ ہیں اس سے قبل ایران پر حملہ کر دے گا آج شاید اس بیعث کو ہم نہ سمیٹ سکیں لیکن یہ آپ کے لئے آنے والے پروگرام کے لئے ایک ٹاپک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک منتاز امریکی پول سروے سامنے آئے جس کے مطابق پاکستان کے جو سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی جو حکمدان جماعات پاکستان اس سے امریک نون وہ مقبول ترین جماعات بن کے ابری ہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو پاکستان تحریکن صاف پارٹی ہے اس کی مقبولت کا گراف گر گیا ہے اور آج میرے بری خوشی ہے کہ جس جماعات کے ہم نے بات کی کہ اس کا گراف اس وقت سب سے اوپر ہے اسی وہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی رولنگ پارٹی کے رکنے پنجاب اسمبلی اور پالیمانی سیکرٹی براہ کانون و پالیمانی امور مظرم خلیز تاہر صندو صاحب ہمارے ساتھ لینل سٹوڈیز میں موجود ہیں رواجت اور کن کا خیام اقدم کرتے ہیں بہت شکریہ جی اگر آپ کے لئے ٹیلی فون لائنز اوپن ہو گئی تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں وگرنا پروگرام کے دوران ایس امس بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے فیس بک پہ بھی اس وقت جو ڈیٹیل ہے فیس بک ڈاٹ کام فاروڈ سلیش عوام شو بھی تسکین خان اس پہ آپ سرچ کریں تو آپ ہمیں لائیو کمنٹس کر سکتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر اور کوشش کریں گے کہ آپ نے جو فیس بک پہ تاہر صاحب کے لئے کوششن بھیجے تھے خلید صاحب کے لئے وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کر سکیں اور اس کے لئے جی ٹیلی کو آپ کے فنڈ کی بھی سرورے سے ہے تو آپ پیشل دنوں میں اگر فنڈنگ کا پروگرام دیکھا تھا تو پروگرام کے دوران میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیٹیل بھی اگر آ جائیں تو آپ اس حصے میں بھی کونٹریبوٹ کر سکتے ہیں تو مطلب خلید تاہر صندو صاحب کے ساتھ آپ باتشیت کا آغاز کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاتا چلو کہ اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر جو ڈیٹیلز ہیں اس کو آپ لوٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے جو آفیس کے نمبر ہیں سب سے نیچے والی لائن میں اس پر ابھی یا بعد میں جہاں آپ نشر مقرر یعنی ریپیٹ نشرہ آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی فون کر کے تو اپنے کونٹریبوشن جو خدام اللہ آپ کے دل میں ڈالیں تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور خلید صاحب بات سر آپ سے بات مجھے سمنی آریز ظاہر ہے آپ کی ہمارے جی شخصیت ہے تو آپ قانون پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں سیزن پرولیڈیشن بھی ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی پچھلے چند ہفتے یا چند ماہ دیکھیں تو پاکستان میں مذہب کو لے کی جس طرح بے درے سیاست کی گئی اس کی چند مثالے بھی دوں گا تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مذہب کو سیاسی سماجی اور معاشی مقصد کے لیے اب اندر دوند استعمال کیے جا رہا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان کے سابق صفیر ہیں امریکہ میں حسین اکانی صاحب انہوں نے نیوز ویک میں کہہ دیا کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے دی جو اگری بھی دس اس میں جی دو چیزیں ہیں اس کے دو سے میں کر سکتا ہوں ایک یہ جو فلم بھی آئی ہے جو ایک امریکہ میں ایک شہری نے جو فلم بنائی ہے اینوسنس آف مسلم ایک اس سے پہلے کا ہے ایک اس کے بعد کا ہے اس سے جو پہلے کا ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوا ہے کہ بہت سارے الٹیری ری موٹمز کے واسطے جو ہے وہ ریلیجن کا استعمال کیا گیا ہے جس طرح آپ نے جتنے بھی دیکھیں آپ جب بھی ہم بات شروع کرتے ہیں تو ڈسکیمنیشن پہ بات نکلتی ہے تو وہ نہ صرف پاکستان کے مسیحوں بلکہ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہاں پہ ان کے خلاف پہ جس طرح سے ایسے قوانین کو استعمال کیا گیا اور مذہب کو ایک طول بنا کے اور یہ بسیکل اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے یہ نائنٹین سیونٹی نائن سے یہ زیادہ جو ہے اس کو یہ بیٹ ٹو ورسٹ ہوا ہے اور اس کو زیالہ صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے تو اس لئے اس کو میں دو سو میں تقسیم کروں گا ایک اس فلم سے پہلے ایک اس فلم کے پاتھ جو اس فلم سے پہلے یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں پر جھوٹے مختمات میں نے ہمیشہ ہمارا یہ سٹینڈ رہا ہے بطور وکیل بھی اور بطور سیاست دان بھی پجاب اسمبلی میں بھی کہ کوئی بھی ایسا مسیحی نہیں ہے جو کبھی بھی نبی کریم کی اس شان میں گستاخی کرے یا کوئی ایسی بات کرے یا قرآن مجید کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے کیونکہ اس کو پتہ لوگوں کو دو وقت کی روٹی جو ہے وہ ملنا تسکین صاحب بڑا مشکل ہے تو میں ماملہ اس کے آپ کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات اس لیے آج آپ کے ٹی بی پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چونکہ بہت زیادہ پورے یورپ میں پاکستان میں لوگ اپنے نیٹ سے اور ادھر ادھر پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے جو میں آپ کے فیس بک پر دیکھتا ہوں آپ کے میسجز پڑھتا ہوں اس لیے آپ کے حوالے سے اس بات کو ملکے پڑھتا ہوں تو اس حوالے سے وہاں پر جس طرح ریمشیہ کا کیسہ آپ دیکھ لیں اس میں مطلب دو اس پہلی دفعہ یہ دو تصویریں سامنے آئی ہیں کہ اس کے خلاف بچی چھوٹی بچی ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈاؤن سنڈروم مطلب اس کی جو ذینی عمر ہے انٹیلیجنس کوشنٹ جی انٹیلیجنس کوشنٹ ہوتا ہے جو ذینی استعاد ہوتی ہے اس کو آئی کیو کہتے ہیں اور جو طبعی اس کو کہتے ہیں ذینی عمر اور جو طبعی عمر ہے اس کی وہ چودہ سال ہے لیکن اس کی ذینی عمر سات سال ہے منٹلی اپسیٹ ہے اور اس میں ایک الیگیشن لگا دیا گیا لیکن اس میں ایک مصبت پہلو یہ دیکھیں کہ مولانا طہار اشرفی صاحب مولانا زہاد قاسمی صاحب مولانا جو ہیں اپنا لاہور سے ان کا نام میں بھی لیتا ہوں انہوں نے اور اس طرح بہت سارے civil society ہے انہوں نے گورنمنٹ نے ہر جگہ تو اس کو کہا کہ یہ انوسنٹ بچی جو ہے لیکن کبھی بیک تو تو پوائنٹ کے آپ نے حالیہ جو اسلام خالف فلم تھی بڑی کانٹرو ورشن متنازہ تیرین فلم تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی گرمت ہے ایسا لگا جیسے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے فیس سیونگ کے لیے کہ جی دیکھیں جی کچھ نہیں کرے پہلے یوٹیوب کو بین کر دیا اس کے بعد پھر ایک عام تحتیل دے دی عام تحتیل بھی دے دی لیکن اس کے بعد پوری سرکاری مشین جو سی وہ غیت سی پولیس کے رحم کرم پہ چھوڑ دی گا سارے ملک کو تو پھر اس کے بعد جو اس مقصد کے لیے وہ چھٹی تھی وہ مقصد تو پتہ نہیں کہیں دور رہ گیا لیکن ہم نے پوری دنیا میں دیکھا بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے سپیشلی از جن کو کور کیا تو پاکستان میں جس طرح لوگ مال کا بزار گرم کیا گیا وہ سب کیا صاحب کیونکہ کیا محضم باشروں میں اسی کو نزیل ملتی ہے جی میں سب سے پہلے تو میں اس کے بھی دو اسے ہیں سب سے پہلے تو میں بلکہ تین اسے ہیں جس شخص نے بھی یہ فلم بنائی ہے آپ کی ازادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کسی دوسرے کی ازادی شروع ہو جاتی ہے جس طرح ہمیں اپنا مذہب پیار ہے اس طرح جو مسلم بھائی ہیں ان کو بھی اپنا مذہب جا وہ پیار ہے اور ہر ایک کو ہونا بھی چاہیے تو اس کو ایسا جرکت نہیں کنی چاہیے دی جس کی وجہ سے جو کروہ لوگ ہیں یا ان کے جو دل ہیں وہ ٹوٹے ہیں اس طرح سے کبھی بھی کسی عام انسان کے لیے نہیں کرنا چاہیے اور اس لیبل پر جا کے نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک میں اس کی مضمت کرتا ہوں نمبر ایسا جس لیبل پر میں سمجھ دوں کہ اس چیز کے جو مقاصد ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ 31-32 لوگوں کی جان چلے گی اپنا ہی بزنس تباہ ہوا تو یہ باقی ممالک میں سعودی عرب میں ایران میں اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے اپنا اس قسم کا جو ہے مزارے نہیں ہوئے تو میں نے پاکستان میں بھی ہم نے تین وہاں پہ ریلیز نکالی اور لیکن ہم تینوں میں میں نے یہ کہا کہ اس میں یہ چاہیے یہ ہے کہ عرب لیگ جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے اور پھر OIC کے جو 53 ممالک ہیں وہ آج کل یونو کا سیشن جو پچھلے دنوں میں چل رہا تھا یومر ایٹس کانسل کا 47 سیشن اس میں وہ جو ہے اپنا سوری 9 سیشن اس میں وہ اپنا رول ادا کریں اور یونو میں کہ یہ اس قسم کے اپنے لوگوں کو مارنا کرتی اس لوگوں کو اپنے پیٹول بوم جلانا اس پہ تو وہ لوگ ہمیشہ پھر وہی بندہ کامیاب ہوا جس نے یہ جان بوجھ کے یہ ایک سمجھ کی اس میں بڑے بلکے بلکہ طریقے سے بھی نظر آ رہے تھے یہ کہ جماعت کے قلدن تنظیموں پہ بنظام لے کہ انہوں نے ڈھنڈے بھی ایک سائز کے جھنڈے بھی ایک طرح گئے اچھا اس گفت کو میں بھی آپ کو تازہ چلیں کہ پاکستان علماء کانسل نے بڑا اہم کردار دار کیا ملانا تاہیر شریفی صاحب نے اور وہ پریزیڈنٹ ہے اور پاکستان علماء کانسل کے جنرل سیکٹری صاحب زازہ زاہد محمود قاسمی صاحب جو مشیر براہ ہم آنگی ہیں مذہبی ہم آنگی وزیراعالہ پنجاب آپ کے پلیٹ بھی ہیں جی جی وہ اس وقت ہمیں ایکسکلوسیو جوائن کیا ہے سب سے پہلے ان کا خیر مکم کرتے ہیں اس کے بعد چونکہ رمشا کی کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس پر بات کریں گے قاسمی صاحب thank you for joining us شکریہ قاسمی صاحب آپ نے رمشا مسیح کیس کو بڑا نہ صرف کلوزری فالو کیا بلکہ اس پر اتنا زیادہ کام کیا جو قابل ستائش ہے لیکن are you surprise کہ اب اس سارے کیس میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے اور یوٹن بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گواہان تھے جو مرکزی ملزم کاری خالد جدون چشتی کے خلاف جنہوں نے گواہی دی وہ آپ اتنے بیان سے منحرت ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نوری ٹی وی اور آپ کا وزرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مجھنا چیز کو موقع دیا احفاظ کرنے کا آپ نے فرمایا رمشت کیس کے والا سے یہ پاکستان کے اندر پہلا یہ ایک کیس ہے جس میں ایک مسیحی بچیس جو دو سب چنوے تھی کے اندر اس کے اوپر مخدمہ ریجسٹرڈ ہوا ہو اور وہ باعثت رہا ہوئی ہو یہ ایک پہلا کیس ہے اور ٹیسٹ کیس ہے اس کے اندر پاکستان کے موطدل علمائی کرام نے بڑی دارنشبندی کا کام لیا ہے بڑی بصیرت کا کام لیا ہے اور پاکستان علماء کانسل کے چیئرمین عابل طیرہ شریف صاحب کی قیادت میں ہم وہاں پر پہنچے اور ہم نے وہاں تحقیقات کی اور ہم نے سب کچھ دیکھا اور اس کے بعد جب ہم اس نتیجے پر پہنچے یہ سارا معاملہ ایک گوگت لگ رہا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور مصلاح ہے جیسے کہ لینڈ مافیا ہے وہ چارہ تک وہاں پر پانچ ہزار کنال زمین جو ہے اس پر قبضہ پیا جائے وہاں پر اپنے مراکت بنائے جائے اور مختلف پراپٹی ڈیلر جو بڑے بڑے گھنگ تھے وہ ان کے پیچھے تھے تو یہ ساری سورسال ہم نے جب دیکھی تو پاکستان علماء کانسل اور انٹر فیت لیگ جنہوں نے مل کر مشترکہ وہاں پر ایک بیس کانٹرک کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کا شفاف طریقے سے ٹرائل ہونا چاہیے تو جب وہ شفاف طریقے سے اس کا ٹرائل شٹ ہوا ہے تو وہاں پر دو گواہ ایسے پیدا ہو گئے تھے مسجد کے اندر جنہوں نے خود دیکھا کہ خالد جدول جو ہے وہ قرآن کریم کے وہ سیدھا اور آپ جو ہے خواب کے اندر ملا رہے تھے یہ گواہی دونوں نے جا کر دی اور دوسرے گواہ نے بھی گواہی دی ہے اور آج اس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ نئی چیز پیدا ہوئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پریشر میں آئے ہوئے ہیں اور پاکستان میں یہ ایک مذہبی تندیمے جو ہے ان کا ایک پریشر ہے اور ان کی طرف سے ایک دباؤ ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں مگر حقائق جو ہے وہ حقائق ہے کہ ایک گروہ جو تھا وہ وہاں پر قبضہ کرنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو ملانا صاحب اس سارے جو کیس جس کو پاکستان کے لئے ایک ٹیسٹ کیس ہے تو آپ کو لکھتے ہیں کہ پورا سسٹم اس ٹیسٹ میں فیل ہوتا جا رہا ہے پہلے امید کی ایک مطلب سے کرن بھی پیدا ہوئی اسی گواہان سامنے آئے اس طرح ہیشٹری میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح اتنی بڑے لیول پر تبدیلی آئے ہو کسی جو وکٹرمائز کیے جاتے ہیں بے گناہ لوگوں کو تو اب کیا ہوگا یہ تو پوری قوم کے حساب کے اوپر چھایا ہو تھا یہ کیس دو ماہ پہلے تھا تو اب کیا ہونے والا ہے آپ تو لکھتے کہ یہ سوچی سمجھی ایک سادش بھی ہو سکتی ہے یا صرف اوکاری صاحب کو بچانے کے لیے یا فیض صرف ایک ماقیہ ہے جو اوکاری صاحب کو بچانا چاہ رہا ہے اور ان کے پیچھے نہ تو علماء اکرام ہیں نہ ہی مسلمان سنبیمیں ہیں نہ ہی مدارس ہیں نہ ہی علماء ہیں نہ ہی خطبہ ہیں آپ دیکھیں کہ جب سے یہ شخص گردار ہوا ہے پاکستان میں ایک بھی مدارہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوا کسی بھی جمعہ کے خطبے کے اندر اس کی سائیت نہیں کی گئی اس لیے اب بھی انشاءاللہ اللہ عزیز پاکستان علماء کونسل اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کرے گی اور یہ رمشہ مسید جو ہے یہ پاکستان کی بچی ہے قوم کی بچی ہے اور اس کا تحفظ ہم نے تو خود کہا تھا اس کے پاکستان کے اندر اس بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ بنوریہ کراچی کے اندر انہوں نے پریس کانچرنس کی کہ اس کا تحفظ ہم خود کریں گے اس کو اگر وزارت داخلہ تحفظ نہیں دے تبدی تو ہمارے مدار اس کو تحفظ دینے کیلئے تیار ہے اماران صاحب یہ ہے کلوزی ورک وز خلیل تاہر صاحب کے صاحب بھی آپ نے ظاہرے کام کیا آپ پاکستان بھی بھی کرتے ہیں آپ کے کلیگ بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی شاملے اس وقت بحث کرتے ہیں کہ خلیل صاحب اس کیس میں کہاں کہاں آپ کو لگتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی کوئی ایسے پہلو تھے جو ورڈ کی جا سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے کہاں مشٹیکس ہوئی ہیں مشٹیکس میں نہیں کہتا ہے میں سب سے پہلے تو کاسمی صاحب اپنے ان کو ہی بھی بشپ جان جوزف صاحب کی شہادت ہوئی اور اس کے علاوہ بہت سارے مسئلے بنے کرسٹن ٹون پہ تو کاسمی صاحب واحد وہ شخص تھے جو سب سے آگے بڑھ کر خود اپنا جو سینہ انہوں نے آگے کیا تھا کہ اور بڑی ایک مذہبی ہم مانگے کی جو فضاء ہے وہاں پہ میں انٹرنیشنل لیول پہ یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے پیدا کیا اور اس لئے میں دل کی تھا گریہوں سے میری دعائیں اور وفائن کے ساتھ ہیں اور تاہیشنل صاحب میرے پرانے جاننے والوں مسئلہ بھائی ہیں ہمارے وہ بھی انہوں نے بھی بہت اچھا ہے اس میں رول ادا کیا ہوگا کچھ نہیں یہ جس طرح انہوں نے بتایا یہ کچھ لینڈ گریپرس لوگ ہیں جو ملانا خالد جدون کو جنہوں نے استعمال کیا لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ وہ گواہ جو ایف آئی آر کے گواہ ملانا زبیر صاحب انہوں نے کوئی ایسی گواہ ہی نہیں دی وہ اپنے اسی سٹینٹ پر ہیں جو انہوں نے ایک سو چو سٹ کا بیان دیا تھا تو بے گیاں تک میں بھی یہ گواہ جس طرح اس کے پیچھے کوئی ریلیجن وہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ ہم دو ریلیجن کی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی اسٹری میں فورٹی سیمن سے لے کے آج تک یہ اس سے بڑا کبھی آج تک اس طرح سے ہوا ہی نہیں ہے کہ جو اتنے جہیت کسگی علماء اکرام لانہ تہار شریفی صاحب اور قاسمی صاحب جن کا ایک نام ہے پوری دنیا میں جنہوں نے وہاں پہ جا کے اور یہاں پہ یہ ساری تحقیق کر کے خود جا کے وہاں پہ کہے اور ایون رحمان ملک کو تھرٹ کی ہے تھرٹ تھرٹ کا مطلب بھی ہے اس کو کہے گا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کرنے کے لیے جا رہے آپ بھی کچھ نہیں ہوگا خداوند کے فضل سے وہ بری جو ہے وہ اس کی بیل ہوگی ہے اس کا چلان جو ہے وہ عدالت میں جمع ہو اور اس میں پوریش نے لکھا کہ وہ بیگنا ڈیکلیئر کر دی گئی ہے یہ کچھ وہ جگہ چونکہ قیمتی ہے کچھ لوگ جانا جاتے ہیں لیکن جب تک ایسے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ مولانا صاحب جیسے تاہر صاحب بھی فرما رہے آپ نے خود بھی دیکھا کہ پاکستان میں ابھی جو حالیا جو ایک متعذر ترین فلم آئی ہے جس کی ظاہر ہے جتنی بھی مضمت کی جا کام ہے اس پہ پاکستانی مسیحوں نے پاکستانی اقلیتوں نے بھی شانہ بشانہ جو تھا وہ سٹینڈ لیا اس کے مضمت کی اس کے خلاف جلوس بھی نکالے